اجلاس اب کرے گی فیرون کی قبینا اجلاس اب کرے گی فیرون کی قبینا کرپشن کھبانی وزیر بن گیا عدل و انصاف جہاں ناپید ہو جائے وہاں فرض ہر فرد پہ جہاد ہو جائے وہ گھر سمر کبھی محفوظ نہیں رہتا چوکی دار جس گھر میں بے فیض ہو جائے میرا یہ ایمان ہے کہ اگر قاضی ایماندار ہو تو باشا چور بنا دو وہ چوری نہیں کر سکیں گا کاش کے میرے پاس طاقت ہوتی تو جس طرح آپ لوگوں نے اتا رہا تھا اسے اسی طرح اسی وقت میں بٹھاتا وہ قیدیوں کی وینے کون لارہا تھا پاکستان کا وزیر اعظم اس وقت عمران خان تھا لیکن اسی علم میں نام کونڈلوارا تھا یہ آرمی جو کہتی ہے ہم جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ اگر تم جو کرتے ہو صحیح کرتے ہو چالیس سال تک تمہاری حکومت رہی تو ہمارا یہ حال کیوں ہے پھر تمہیں کبھی نواز شریف کی ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی زرداری اس زرداری کی ضرورت پڑ جاتی ہے جسے تم ٹین پرسنٹ کہتے ہو اس نواز شریف کی ضرورت پڑ جاتی ہے جسے تم غدار کہتے ہو اس کا مطلب یہ ہوا تم سارے فیصلے صحیح نہیں کرتے تمہیں جو کام آتا ہے خدا کے لیے وہ کرو تم نے آخری حوپ تھی ہماری عمران خان ہمارا کلیجہ پھاڑا ہے تم نے اور بے رحم وار کر کر کے خنجروں کے اگر تم نے کچھ نہیں کیا تھا تو بار بار یہ اپنی آئی ایس پی آر جو دلیلیں دینے آتا ہے وہ کیوں دینے آتا ہے اب دنیا وہ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ دنیا گنے گار سمجھے کہ تمہیں اب اتنی بھی زیادہ صفائی نہ دو رات کے اندھیرے میں تو چلا لوگے دن کے اجالے میں مجھے چلا کے دکھاؤ کسی کو غوا تو کر لوگے اسے گرفتار کر کے دکھاؤ کیونکہ ہم نہتے ہیں ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں ہم آپ سے حقائق پر مبنی باتیں کر رہے ہیں دلائل پر مبنی باتیں کر رہے ہیں اور اب یہ اب ایسا نہیں ہوگا جو تم کو ہوگے وہ ہی سچ ہوگا اب جو سچ ہوگا وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ ہمیں سنائی دے رہا ہے چاہے عمران خان کچھ بولے یا نہ بولے گھر ہے گھر کا آنگن ہے ہارنے والے کو جیت ملتی ہے ہار جاؤ ہم سے جیتنا نہیں کیونکہ اگر ہم سے جیتو گے تو بہت کچھ غلط ہو جائے ملک ریاض خان صاحب جو ہے اکر اپنے عمران ریاض خان صاحب عمران ریاض خان صاحب اگر میری آواز آپ تک پہنچ جائے تو آپ کے ساتھ جو بھی ہو جائے اس یقین کے ساتھ برداشت کرنا کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں ہمیں آپ جیسے صحافی چاہیے ہمیں ٹوکرا صاحبی نہیں چاہیے ہمیں لندے کے رستوں نہیں چاہیے ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے جو کہیں امریکہ بڑا طاقتوار ہے اس سے ڈھرو ہمیں وہ لوگ چاہیے جو حقائق بیان کرتے ہیں جس طرح آپ نے کیا آپ نے سچ بیان کیا آپ نے صحیح چیرہ دکھایا آپ وہ ایک فلم ہے انڈیا کی اس کا ڈائل آگیا ہے کہ تم کہے تو کہو تو بھونکو تم کہو تو کٹو کٹیں اب ایسا نہیں چلے گا سچ کہا آپ نے کہ تم جس کو کہو ہم چور کہیں تم جس کو کہو ہم غدار کہیں اور تم اس کے ساتھ جا کے مل جاؤ اور ہمیں مروا دو یہ کہاں کا انصاف ہے تمہارا یہ کہاں سے گر سیکھ لیے تم نے یہ اسلامی لوگوں کے گر نہیں یا مسلمانوں کے گر نہیں ہے یہ شاتر انگریزوں عیسائیوں یہودیوں اور ہندو کے گر ہو سکتے ہیں یہ اسلام مسلمانوں کے گر نہیں ہو سکتے ہیں مسلمان سیدھا سٹیٹ فارور سچی اور کھری بات کرتا ہے عمران خان کی طرح جانتے ہیں ان کے کیا اظہار کیا وجہ کے وہ سرکو پہ آئے ہیں جی سر والیکم اسلام شکر الحمدللہ اللہ کا بڑا حسان ہے ٹھیک ہے اور آج بھی میں اپنی عوام کے لیے ایک نئی نظم لے کے آیا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ سننا چاہیں تو اسے پہلے ایک شیر عدل و انصاف جہاں نہ پید ہو جائے وہاں فرض ہر فرد پہ جہاد ہو جائے وہ گھر سمر کبھی محفوظ نہیں رہتا چوکی دار جس گھر میں بے فیض ہو جائے ٹھیک ہے جی نظم میں نے لکھی ہے جس کا انمان میں نے رکھا ہے بے زمیر قاضی کیونکہ ہر کسی کو لوگوں سے گلے ہوں گے مجھے سب سے بڑا گلہ قاضی سے ہے کیونکہ میں چیزوں کو سمجھتا ہوں میرا یہ ایمان ہے کہ اگر قاضی ایماندار ہو تو بادشاہ چور بنا دو وہ چوری نہیں کر سکے اگر قاضی انصاف دے تو ہمیں کوئی لوٹ نہیں سکتا کوئی بھی چاہے کوئی جرنیل ہو یا کوئی اور ہو اسی لئے میں نے اپنی نظم میں بیان تو سب کچھ کیا ہے لیکن انوان اس کا قاضی کے نام سے رکھا ہے قاضی کو مرچے تو لگیں گی لگنی بھی چاہیے ٹھیک ہے رونا اب ہماری تقدیر بن گیا ہے رونا اب ہماری تقدیر بن گیا ہے انصاف کا تماشا تشخیر بن گیا ہے ظلم و جبر کے بھت مضبوط ہو گئے ہیں ظلم و جبر کے بھت مضبوط ہو گئے ہیں ہر شہری ان کے ہاتھوں اثیر بن گیا ہے پاؤں میں زنجیریں زبان پر کفل ہیں پاؤں میں زنجیریں زبان پر کفل ہے کفل تالہ ہوتا ہے خواب کوئی درونہ تعبیر بن گیا ہے محفوظ نہیں رہا یہاں پر کوئی موسن ٹھیک ہے ڈکٹر قدیر خان کو دیکھ لیں علامہ اقبال کے گھر جو چھاپا پڑا اس کو دیکھ لیں چیف جسٹس افتخار چودری جس سے میرے لاکھ اختلاف ہیں لیکن اسے بالوں سے گسیٹا گیا یہ عدے کا اترام نہیں ہے اس کو دیکھ لیں لیاقت علی خان کی چھاتی میں لگنے والی گولی دیکھ لیں ہم نے موسنوں کے ساتھ ہمیشہ زیادی دیتا محفوظ نہیں رہا یہاں پر کوئی موسن ہر شخص بے حصی کی تصویر بن گیا ہے محافظ بھی ہمارے چوروں سے مل گئے ہیں محافظ بھی ہمارے چوروں سے مل گئے ہیں رہزنی کی وطن نظیر بن گیا ہے جس طرف بھی دیکھو ہے ہو کا علم ہو ہوتا ہے قیامت سغرہ سے اس کی مثال لے لیں جہاں سناٹا تاری ہو جہاں خوف اور حراسمنٹ ہو جس طرف بھی دیکھو ہے ہو کا علم لگتا ہے کوئی قاتل پیر بن گیا ہے عودوں پہ ہو گئے برا جمان مجرم عودوں پہ ہو گئے برا جمان مجرم کرپٹوں کی جنتیں کثیر بن گیا ہے غداروں کو سارے سلوٹ اپ کریں گے غداروں کو سارے سلوٹ اپ کریں گے بدماشوں کا جرنل امیر بن گیا ہے سنا ہے کہ دشمن خوشی سے باغ باہ ہے بارڈر کے بار کا دشمن کیونکہ آپ اسے ہمارے ساتھ جنگ لڑنے کی لوڑ نہیں ہے جنگ تو ہمارے گھر میں شروع ہو گئی ہے نا سنا ہے کہ دشمن خوشی سے باغ باہ ہے سپاہی تھا جو میرا اس کی شمشیر بن گیا ہے سپاہی تھا جو میرا اس کی شمشیر بن گیا ہے اجلاس اب کرے گی فیرون کی کبینہ اجلاس اب کرے گی فیرون کی کبینہ کرپشن کھبانی وزیر بن گیا مسخ وہ کرے گا وطن کا بھی چہرہ اپنا تو چہرہ اس کا مسخ ہے ہی لیکن وطن کا چہرہ بھی مسخ کرے گا مسخ وہ کرے گا وطن کا بھی چہرہ بیکاری جو میرا سفیر بن گیا ہے چوروں اچکوں کی ہو گئی ہے چاندی چوروں اچکوں کی ہو گئی ہے چاندی قاضی جو سمر بے زمیر بن گیا ہے یہ تھی جی آج کی تازہ نظم جو مطلب کہ آج کے جو مجودہ نظام ہے جو کل ہی یا پرسوں عدالت نے ون ڈے کے اس پہ فیصلہ دیا ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ عدالتیں فیصلہ کر دیا آج تک میں نے یہ سنا تھا آج سن رہا ہوں دالتیں ڈکٹیشن بھی دیتی ہیں اس فیصلے کو اس وقت تک کمپلیمنٹ کرنا وہ چلو وہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے یہ کرنا وہ کرنا چوئی صاحب آپ حزیر اعظم کی کرسی سنبھال لیں اگر آپ کو جو لاکے بٹھائے ہیں ان پر اعتبار نہیں تو آپ خود آجیں یا پھر انصاف تو آپ سے ہوتا نہیں اگر آپ انصاف کر رہے ہوتے تو ہم چوروں کو رونا رہے ہوتے آج تک آپ سے کوئی مجرم پکڑا نہیں گیا ثبوت ضائع ہو جاتے ہیں سالوں آپ کی فائلوں میں کیس بند رہتے ہیں بل آخر ثبوت مر جاتے ہیں لغائیاں مٹ جاتی ہیں پھر جا کے ڈیڑھ نکل دی ہے وہ جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے کوئی ہوتا ہی نہیں لوگ کہتے ہیں ہماری عدالتیں انصاف نہیں دیتی ہیں میں کہتا ہوں عدالتیں انصاف دیتی ہیں اگر ہمارے پاس پیسہ ہو جو اگر ہمارے جوتے گھسنا جائے تو اگر ہم سپریم کورٹ تک چلے جائیں تو ٹھیک ہے یہ پہلے ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں ہمارا ہمارا قد ناپتے ہیں ہمارے اندر پانی ناپتے ہیں ہماری جیب دیکھتے ہیں ہمارا گھر بکواتے ہیں پھر کہتے ہیں آج ہو جی اب آپ اس لائق ہو کہ آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے انصاف تو آپ سے ہوتا نہیں آپ کے دیکھا ہے اپنے نیچے کتنی کرپشن ہے میری پارلیمنٹ میں گھسنے کا بڑا شو گیا آپ کو سپیکر کے فیصلے آپ رول بیک کرتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات جو مجھے قیامت تک میرے مرنے تک یاد رہے گی میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا اگر اللہ مجھے طاقت دے تو یقین کرو میں کر کے دکھاؤں گا کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ اس رات جس رات پونے بارہ بجے آپ عدالتوں میں آکے بیٹھ گئے میرے وزیر عظم کو ترہا چھک کر دیا آپ لوگوں نے اسے حراسہ کیا آپ نے خوفزدہ کیا اسے اسے ڈرایا آپ نے عدالتوں کا کام انصاف دینا ہوتا ہے ڈرانا نہیں ہوتا کسی کو فیصلے کرنا ہوتا ہے یہ کام ان کا نہیں ہوتا جو اس رات کیا میں قسم پیدا کرنے والے کی چیف جستہ صاحب میں مرتے دم تک وہ رات نہیں بھول سکتا کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی تو جس طرح آپ لوگوں نے اتا رہا تھا اسے اسی طرح اسی وقت میں بٹھاتا وہ کہہ دیوں کی وینے کون لارہا تھا پاکستان کا وزیر اعظم اس وقت عمران خان تھا لیکن اسی حل میں نام کون دلوارا تھا اور خان صاحب اب ہمیں وزیر اعظم نہیں بننا وہ وزیر اعظم نہیں بننا جس کو کٹ پتلی کہتے ہیں جو سمجھوتے کرتا ہے جس سے ہونچی چیف آفارمی سٹاف کی آواز ہوتی ہے اب ہمیں وہ وزیر اعظم بننا ہے جس سے ہونچی آواز کسی کی نہ ہو کوئی عوام کے علاوہ اس کے ساتھ ہونچی سر میں بات نہ کر سکے اگر کیس ہو عدالت میں اس کے خلاف تو اس وقت عدالت اس سے آلہ ہو ورنہ وہ جس وقت چاہے چیف جسٹسہ پاکستان کو بھی اپنے پارلی میٹ میں طلب کر سکے تم ان کے معاملات میں دخل دے سکتے ہو وہ تمہارے معاملات میں دخل نہیں دے سکتے کیوں حالانکہ ماضی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی بے شک قاضی فیصلے کرتا ہے حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قاضی نے عدل کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا لیکن وہ معاملہ اور ہوتا ہے یہاں قاضی حکومتوں میں مداخلت کرتے ہیں قاضی فیصلے کر سکتے ہیں قاضی حکومتوں میں مداخلت نہیں کر سکتے ایک دس دن دے کے دیکھو کسی قاضی کو حکومت میں دیکھتا ہوں حکومت کرنی آتی ہے دو جمع دو کا بھڑا نہیں آتا حکومتیں کرنی مزاق ہے سامنے والے کو دشمن کو اپنی بات منوانی مزاق ہے اپنی قوم کے لیے رستے بنانا مزاق ہے یہ آرمی جو کہتی ہے ہم جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ اگر تم جو کرتے ہو صحیح کرتے ہو چالیس سال تک تمہاری حکومت رہی تو ہمارا یہ حال کیوں ہے پھر تمہیں کبھی نواز شریف کی ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی زرداری اس زرداری کی ضرورت پڑ جاتی ہے جسے تم ٹین پرسینٹ کہتے ہو اس نواز شریف کی ضرورت پڑ جاتی ہے جسے تم غدار کہتے ہو اس کا مطلب یہ ہوا تم سارے فیصلے صحیح نہیں کرتے تمہیں جو کام آتا ہے خدا کے لیے وہ کرو ہمارے آج کہتے ہیں کہ قوم کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں فاصلہ پیدا کیا جارہا ہے کوئی فاصلہ پیدا نہیں کر سکتا نہ کسی میں اتنی جرت تھی میری ماں نے بچپن میں مجھے آج وہ فکرہ بار بار یاد آتا ہے کہا تھا یہ تمہارے مامو ہیں انہیں سلام کرو آج میں آپ سے پوچھتا ہوں اور بڑے دکھ سے یہ کہتا ہوں کہ تم نے ہمیں مامو بنا دیا یار اب اس ماں کو کیا جواب دوگے تم نے آخری ہوپ تھی ہماری عمران خان ہمارا قلیجہ پھاڑا ہے تم نے اور بے رحم وار کر کر کے خنجروں کے اگر تم نے کچھ نہیں کیا تھا تو بار بار یہ اپنی آئی ایس پی آر جو دلیلیں دینے آتا ہے وہ کیوں دینے آتا ہے اب دنیا وہ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ دنیا گنے گار سمجھے گی تمہیں اب اتنی بھی زیادہ صفائی نہ دو یہ صفائیاں کس لیے ہیں پھر عمران خان نے تو ہمیں کچھ نہیں کہا بھٹو آپ کے خلاف نہیں کر سکا ہمیں حالانکہ چیختہ رہا میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کے بعد وہ اپنا مطرمہ بیندیر بھٹو ہمیں آپ کے خلاف نہ کر سکی آصف علی زرداری ہمیں آپ کے خلاف نہ کر سکا نوائی شریف ہمیں آپ کے خلاف نہ کر سکا عمران خان نے تو کھل کے ابھی کچھ کہا ہی نہیں دروس دن سے جو آخری رات بیتا اگر وہ اس کی زبان پر آ گیا تو تمہارا کیا حال ہوگا دروس دن سے میں تم سے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں گھر ہے گھر کا آنگن ہے ہارنے والے کو جیت ملتی ہے ہار جاؤ ہم سے جیتنا نہیں کیونکہ اگر ہم سے جیتو گے تو بہت کچھ غلط ہو جائے گا تمہارے پاس جو گولی ہے نا جو بدوک ہے وہ افسوس کے ہم نے خرید کے دی ہے اسے ہم پر تمہاری یقین کرو تم چلا ہی نہیں سکتے رات کے اندھیرے میں تو چلا لوگے دن کے اجالے میں مجھے چلا کے دکھاؤ کسی کو غوا تو کر لوگے اسے گرفتار کر کے دکھاؤ کیونکہ ہم نہتے ہیں ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں ہم آپ سے حقائق پر مبنی باتیں کر رہے ہیں دلائل پر مبنی باتیں کر رہے ہیں اور اب یہ اب ایسا نہیں ہوگا جو تم کہو گے وہ ہی سچ ہوگا اب جو سچ ہوگا وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ ہمیں سنائی دے رہا ہے چاہے عمران خان کچھ بولے یا نہ بولے مجھے یہ بتائیں کہ بی بی سی لندل میں انہوں نے کیس کیوں نہیں کیا یہ جو کہتے تھے کہ ہم بی بی سی لندل نے یہ کیا وہ کیا ہم پر الزام لگایا تو کیس کیوں نہیں کیا حالانکہ عمران خان بڑا باعزت انسان ہے مجھے میں جانتا ہوں وہ کیوں نہیں سب کچھ بتا رہا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے لیکن اگر تم سچے ہوتے تو تم بی بی سی لندل پر کیس کرتے ہیں اس پر ہر جانے کا دعویٰ ٹھوکتے لیکن تم نے نہیں ٹھوکا یہ اپنا اور میں ضروری سمجھتا ہوں ملک ریاض خان صاحب جو ہیں کر اپنے عمران ریاض خان صاحب عمران ریاض خان صاحب اگر میری آواز آپ تک پہنچ جائے تو آپ کے ساتھ جو بھی ہو جائے اس یقین کے ساتھ برداشت کرنا کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں ہمیں آپ جیسے صحافی چاہیے ہمیں ٹوکرا صحافی نہیں چاہیے ہمیں لندے کے رستوں نہیں چاہیے ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے جو کہیں امریکہ بڑا طاقتوار ہے اس سے ڈھرو ہمیں وہ لوگ چاہیے جو حقائق بیان کرتے ہیں جس طرح آپ نے کیا آپ نے سچ بیان کیا آپ نے صحیح چہرہ دکھایا آپ وہ ایک فلم ہے انڈیا کی اس کا ڈائل آگیا ہے کہ تم کہے تو کہو تو بھونکو تم کہو تو کٹو کٹے اب ایسا نہیں چلے گا سچ کہا آپ نے کہ تم جس کو کہو ہم چور کہیں تم جس کو کہو ہم غدار کہیں اور تم اس کے ذات جا کے مل جاؤ اور ہمیں مروا دو یہ کہاں کا انصاف ہے تمہارا یہ کہاں سے گر سیکھ لیے تم نے یہ اسلامی لوگوں کے گر نہیں یا مسلمانوں کے گر نہیں ہے یہ شاتر انگریزوں عیسائیوں یہودیوں اور ہندو کے گر ہو سکتے ہیں یہ اسلام مسلمانوں کے گر نہیں ہو سکتے ہیں مسلمان سیدھا سچی اور کھری بات کرتا ہے عمران خان کی طرح اور اکثر لوگ کہتے ہیں عمران خان بھی مطلب سیاستدال ہے میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کوئی کر کے دکھائے جو اس نے کیا اپنی زندگی میں اس نے تمام اپنی پرابٹی شوکت خانم کے نام کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میرا سب کچھ شوکت خانم ٹرسٹ کو چلے جائے گا اس پر میرا یقین کرنے کے اس بات سے بڑی اور کیا دلیل چاہیے اسے کچھ بھی نہیں چاہیے اس کی صرف ایک زد ہے وہ جو ٹھان لیتا ہے جو کرنا چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے اور الحمدللہ اس نے آج تک جو بھی کرنے کی کوشش کی وہ کر گیا مجھے صرف اپنی پرابٹی کے ان لوگوں سے تھوڑی سی ٹینشن ہے جو سمجھاتے ہیں کیونکہ اب بات سمجھنے سمجھانے سے آگے گزر گئی ہے اب کمپرومائز نہیں اب کمپرومائز نہیں اب فیصلہ ہوگا چاہے ہماری لاشوں پر ہو اور یقین کر لو آج نہیں تو کل یہ قوم نکلے گی جب ان کے بچے بھوک سے مریں گے تب تو نکلیں گے نا کب تک دروں میں بیٹھیں گے یہ لوگ میں بھی دیکھتا ہوں کب تک بیٹھ جائیں گے آٹھ سو 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 نو سو روپیہ اس وقت دھیڑی چل رہی ہے یہ کام بھر کر کتنی دیر اس میں گزارہ کر لے گا کرزے کتنی دیر لے لے گا کون اس کو کرزے دے گا کب تک دے گا میں جانتا ہوں میرا گھر کس طرح چل رہا ہے اور میں میں یہ کہہ رہا ہوں جس کی جیب میں پتہ نہیں اپنے بچی کے لئے دودھ کے پیسے ہیں یا نہیں میں یہ تم سے کہہ رہا ہوں کمپرومائز میں چاہے سب بھوک سے مر جائیں اب جنگ ہار یا جیت تک جاری رہنی چاہیے یا اب ہمیں ہارنا ہوگا یا جیتنا ہوگا اگر وزیراعظم بننا ہوگا تو جو میں پہلے کہہ چکا ہوں تمہاری آواز سے اوپر بڑی آواز ہمیں کسی کی سنائی نہ دے تمہاری آواز سے اگر بڑی آواز ہوگی تو صرف ہماری ہوگی از ایک قوم عوام کی آواز صرف وزیراعظم سے بڑی آواز ہوگی یہ کیا ہے یہ ہمارا ملک تماشا بنا رکھا ہے ان لوگوں کبھی چور کو وزیراعظم بنا دیتے ہیں پھر کہتے ہیں اس کو چور کو پاکستان میں ہر کسی کی عزت ہے قسم پیدا کرنے والے کی 42 سال میری عیج ہوگی وزیراعظم کی کوئی عزت نہیں یہ ایک سچ ہے یہ کڑوا سچ ہے اسی لئے تو وزیراعظم لوٹتے ہیں کہ عزت نہیں کرنی لوٹو تو صحیح بھائی آئے تو آئے کچھ تو کرو اپنے بچے تو پالو پاکستان میں یہ دیکھیں چیف جسٹرک کو آپ کچھ کہیں سارے بگیل آپ کو تھپڑ ماریں گے وہ جان سے مار دیتے ہیں لوگوں کو آج جو پیسے لیے کل وہ بھول جاتے ہیں ان سے کہو آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں میرا کیس لڑوں میں نے کل تمہیں پیسے دیئے تھے بیس کر کے دیکھو جو اگر پڑنا پڑے تو مجھے نیچے بٹھا لینا کیونکہ یہ سارے ایک ہو گئے ہیں اکٹھے ہو گئے ہیں ان کی عزت ہے پولیس والوں کی بھی عزت ہے وہ ایک سپائی کا کیس لے کے جاؤ اس پی اسے بچانے آ جاتا ہے ایک سمپل عام سپائی کو اس پی بچانے آ جاتا ہے آئی جی بچانے آ جاتا ہے میں دیکھ کر شاٹ ہو گیا ٹھیک ہے ہر ادارہ اپنے لوگوں کا تحفظ کرتا ہے اگر کوئی کسی کا تحفظ نہیں ہے پاکستان کی عوام کا نہیں ہے اور پاکستان کے پارلیمان کا نہیں ہے اور پاکستان کے وزیری عظم کا نہیں ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں اس میں ہمارے سیاست دان ملفظ ہیں کمزور جاہل نکمے سیاست دان جو صرف سیاست کرنے کے لیے آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں وہ ان چیزوں میں ملفظ ہے ہماری بے حرمتی کروانے میں بلکہ خود کر رہے ہوتے ہیں آج دیکھو لاکھوں کا مجمع یہاں بنا لو نون لیگ والے کہیں گے چاندہ زار لوگ تھے چاندہ سو لوگ تھے یہ کہا تماشا نہیں ہے ہمارا بستی نہیں کرتے ہماری ہم انہیں پتا ہے کس طرح آتے ہیں یہاں یہ کوئی نون لیگ کا وہ نہیں ہے جلسہ جو کہ ہمیں گھروں سے گاڑیوں پر لے کر آئے ہم خود میں ابھی پیدل اچھرے سے یہاں آیا ہوں ٹھیک ہے اپنا کرایا بچایا ہے اور پھر جو یہ مہنگائی ہوگی ہے کہتے ہیں ہر ہی کوئی نہیں پڑتا یقین کرے آپ نے دیکھا ہوگا پہلی بار جب آپ سے میری ملاقات میرے پاس مرسا کر دی وہ میرے گھر میں گھڑی کر دی ہے میں اس کا پٹرول فورڈ نہیں کر سکتا میں اچھرے جاتا ہوں کام کرتا ہوں واپس چونگی امر سدو جاتا ہوں ٹھیک ہے دو گلومیٹر پیدل سفر کرتا ہوں میٹرو تک پہنچتا ہوں تیس روپے دے کے وہاں تیس روپے دے کے اتنی مہنگائی اور پھر ابھی مطلب یہ لوگ کہتے ہیں کہ عوام ہماری سو روپے کا یہ گھری سکتی ہے زار پے کا یہ گھری سکتی ہے عوام جو ہے نا وہ خوف زدہ ہے عوام ڈری ہوئی ہے اور حقیقت ہے اسلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے جب انسان دنیا کا غلام ہو جاتا ہے خوشوں کا غلام ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ ڈرتا ہے اور اسی طرح ہم دنیا کے غلام ہو چکے اس لئے ہمارے اندر خوف ہے لیکن یہ خوف زیادہ در رہے گا نہیں جب ہمارے گھر میں ہمارے چھوٹے چھٹے بچے بھوک اور فلا سے مرنے لگ جائیں گے نا پھر میں دیکھوں گا یہ خوف کہاں جاتا ہے پھر میں میں اپنی آپ کو بات بتا دوں قسم پیدا کرنے والے میرے ساتھ جب بھی کوئی بھی اگر ظلم ہو جائے پولیس کرے جو بھی کرے میں درخواستو میں نے دینی نہیں ہے میں نے قسم کھا رکھی عدالت میں درخواست نہیں دینی تھانے میں درخواست نہیں دینی تم میرے پاس پیسے نہیں درخواست کیسے دوں لیکن میں نے سیدھا جی اچگیو کے دروازے پر جانا ہے پھر وہ پوچھیں گے اور میں بتاؤں گا میں تمہارے دروازے پر کیوں آیا تم ہی کہتے تھے کرپشن ہمارا مسئلہ نہیں ہے تم ہی کہتے ہو نا تو اب ڈیفینڈ کرو اس کو کہ میں تمہارے اداروں پر مجھے بھروسہ ہی نہیں ہے کیونکہ سارے کرپٹ ہے آپ دیکھیں کبھی یہاں جتنے بندے کھڑے ہیں ایک ایک انٹرویو کر لیں اگر کسی کا عدالت سے پولیس سے کوئی واسطہ پڑا ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کتنا انصاف ہے اور ابھی جو یہ کیا کر رہے ہیں میں چونگی عمر صدو کا رہیشی ہوں وہاں پہ لوکل سے علاقے ہیں وہاں میں دیکھتا ہوں کہ پولیس والے لوگوں کو حراسہ کر رہے ہیں جگہ جگہ ناکے لگا رہے ہیں جگہ جگہ لوگوں کو روک کر تلاشیوں کے نام پر اور مقصد صرف ایک ہے حراسمنٹ کرنا کسی سے کچھ نہیں نکلتا ٹھیک ہے لوگوں کو حراسہ اور یہ فیرون کی فطرت ہے فیرون ہمیشہ حکومت جب بھی بناتا ہے وہ لوگوں کو حراسہ کرتا ہے وہ لوگوں کو دبا کر ڈرا کر اپنا غلام بناتا ہے اور موسیٰ جب بھی ان کے حقوق دیتا ہے انہیں اللہ سے ملاتا ہے انہیں حق کے لیے لڑنا سکھاتا ہے اور فیرون جو ہے وہ ظلم زیادتی عجیشی فہاشی کے اوپر حکومت کرتا جس طرح کہ آج حکومت ہو رہے ہیں ہماری اب میں اتنا خوفزدہ ہوتا ہوں میرے جیسے لوگوں بندوں کو نہیں روکتی پولیس بڑا ہوں بال سفید ہے کیا روکے گی وہ اس لیے کروائیں گے اپنی بچوں کو نوجوان ایسے ایسے لڑکوں کو روکتے ہیں کیا درست دے رہے ہیں ان کو کیا تربیت دے رہے ہیں یہ لوگ انہیں قاتل اور ڈھکیت بنائیں گے یہ لوگ ان کے اندر نفرت پیدا کر رہے ہیں یہ لوگ میں دبئی میں رہا ہوں اب کسی بھی دنیا کے ملک میں چلے جائے جب تک پولیس کے پاس ٹھو شوائد نہ ہوں کسی کو روکنے کا اختیار نہیں ہے اور ایک زپائی کے پاس تو کسی صورت بھی نہیں ہے ایک ایسے ہی روک سکتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں سپائی روک رہے ہیں لوگوں کو حراسہ کر رہے ہیں کیا پھر بھی یہ لوگ نہیں نکلیں ایک نہ ایک دن انہیں نکلنا یہیں ان کا مقدر بن چکا ہے باز یہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کو دور سے نظر آ جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو اس وقت نظر آتا ہے جب وہ جہاں سے پکڑے جاتا ہے نظر سب کو آئے گا نکلیں گے ایک دن سب ہی بس یہ دعا کریں کہ اس وقت تک عمران خان ہمارے سروں پر سلامت ہے یہ ایک دکھی پاکستانی کی فریاد تھی جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے ہر پاکستانی اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کب تک کھیلا جائے گا